جی تو دوستو ایک اور دن ایک اور صبح کے ساتھ آپ کے فدمت میں حاضر ہیں آج کا دن بہت ہی ایکٹیو بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گا گاڑی کے لیے میں نے دراز پیکے سے ایک بہت ہی پیاری سی پرفیوم یا جیل کہہ لیں منگوائی ہے اس کی قیمت ہے تقریباً پندرہ سو روپے ایر ایون نام کی یہ جیل ہے بہت ہی پیاری خوشبو ہے اس کی تو یہ گاڑی میں رکھیں گے آج انبوکس کر کے اب اس کو کھولتے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو ہے اس کی ایسے لگتا ہے جیسے گاڑی بلکل نہیں لی ہو تو یہ بہت اچھی شاپ تھی ایک تو آج کافی کام کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو ہم دونوں گاڑیوں کو واش کروائیں گے واش کروانے کے بعد پھر بھائی مشتاک آئے ہوئے ہیں یو کیس تو ان کا پتہ چل ہے مجھے وہ کل کے آئے ہوئے ہیں تو ان کو ملنے بھی جانا ہے تو یہ جی بھائی مشتاک آگئے ہیں یہ ہم زہیر بھائی کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیارا گھر تیار کیا ہے چاچا جی عظم چاچا جی لطاف سے بھی ملاقات ہو گئی ہے اور زہیر بھائی کا گھر بھی دیکھ لیا ہے تو ماشاءاللہ جی اللہ تعالی نصیب کرے بڑا پیارا گھر تیار کروایا انہوں نے اور آہستہ آہستہ پھر وہ سیکنڈ فلور بھی جو ہے اس کے لئے بھی انہوں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو وہ بھی جیسے جیسے کام مکمل ہوتا جائے گا تو وہ بھی مکمل کر لیں گے تو بھائی مشتاک سے گف شپ لگائی ہے وہ انشاءاللہ آج شام کو آئیں گے گھر پہ تو گف شپ ہوگی مزید ان کے ساتھ ابھی گھر پہ چلتے ہیں کیونکہ ادھر چاچو ویٹ کر رہے ہیں میرا چاچو روز صبح صبح آتے ہیں اور آگے میرے ساتھ جو ہے نا وہ چائے پیتے ہیں اپنے ٹائم پہ آگئے ہیں چاچو آگئے ہیں زیشان بھائی بھی آگئے ہیں تھوڑی سی گف شپ لگائیں گے چائے پییں گے ملنا ہوتا ہے ایک دوسرے سے کبھی ہم چاچو کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی چاچو ہماری طرف آ جاتے ہیں تو آج ہمارا پلان ہے ڈران سین بنانے کا تو میں نے ڈران نکالا ہوا تھا پہلے ہی اور ہمارا پروگرام تھا سارے مل کے بیٹھیں گے اور پھر ڈران کا ایک پیارا سا شارٹ لینا تھا ہمارے گھر سے ڈران نے اڑ کے چاچو کے گھر تک جانا تھا ادھر سے چاچو کے گھر کا شارٹ لینا تھا پھر واپس آنا تھا تو کافی مشکل سا تھا کیونکہ اتنے درہت تھے گھر تھے اور کافی دنوں سے میں نے پریکٹس بھی نہیں کی تھی ڈران کی لیکن وہ بڑا اچھا سا ہو گیا وہ ڈران ہم نے پہلے اڑایا میں نے چاچو کو دکھائی وہ جو ویڈیو آ رہی تھی موبائل کے اندر لائی وہ تو وہ کہہ رہے تھے بڑا اچھا ریزلٹ ہے اس کا اس کے بعد ادھر سے اڑا کے پھر پہلے تو گاؤں کا ایک تھوڑا سا سین لیا گاؤں کا سین لے کے پھر اس کو چاچو کے گھر کی طرف موڑا اور پھر کافی دور تک چاچو کے گھر کے پاس تقریباً لے کے گیا میں ادھر سے اس گھر کا سین لے کے پھر دوبارہ سے اس کو موڑ کے واپس اپنے گھر اتارا تو بیچ میں نا یہ ہمارا شیطوت کا درحت آ رہا تھا کافی مشکل منور تھا ادھر سے لیکن وہ بڑا ایزیلی ہو گیا بڑا اچھا ہو گیا اور موسم بڑا پیارا تھا اس کا ویو بہت ہی پیارا آیا سارے بڑے ایکسائٹیڈ تھے یہ دیکھنے کے لیے تو ماشاءاللہ جی بہت اچھے سے یہ ہو گیا تھا یہ دیکھنا بھی اتنا پیارا ویو آ رہا گاؤں کا اچھی روشنی ہے دوندنی ہے بارش نہیں ہے جو ہے نا وہ ہوا نہیں چال رہی بہت زیادہ تو وہ سامنے چاچو کا گھر ہے تو میں نے کوشش کیا کہ چاچو کے گھر کے قریب لے جاؤں اس کو میں حلان کے بیٹھا تو ادھر ہی برامدے میں ہوا ہوں تو ادھر سے بیٹھے بیٹھے ہی پھر میں نے اس کو جو ہے چاچو کے گھر کے قریب تک لے کے گیا ہوں ادھر تھوڑی دیر روک ہے اس کو پھر تو بارا گھم آ کے واپس گھر اتا رہا ہے اس کو تو یہ ڈی جی آئے کا جو ہے نا مینی ڈران ہے تو بہت اچھا ڈران ہے اس کی کوریج ہے جو اس کی رینج بھی کافی اچھی ہے بیٹھے ٹائمنگ بھی بہت اچھی ہے تو بھی یہ جی واپس آگئے ہیں اب اس کو یہ میں آہستہ آہستہ جو ہے نا کیونکہ ادھر سے دیکھ رہا ہوں یہ درہت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس سے بھی بچانا ہے اور وہ پھر تھوڑا لائن بھی سیدھی رکھنی ہے اور سارے پھر دیکھ رہے ہیں میری وہ جو محارت کو تو یہ جی ڈران کو ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ کہیں پہ بھی لگے لگائے بغیر اس کا پورا جو ہے نا ایک راؤنڈ ٹریپ لگایا ہے تو ماشاءاللہ بڑا مزا ہے اس کا پھر یہ میں نے کلیپ چاچو کو دکھایا ہے اس کا پھر میں نے وہ نا ٹک ٹاک ایک کلیپ تیار کر کے چاچو کو دیا تو انہوں نے اپنا لگایا ہے لیں جی بچے آگے ہیں آج ہمارا دن ہے پورا دن ہم نے نا جو کرکٹ کھیلنے آج کیونکہ کل سے شادی سٹارٹ ہو جائے گی آج رات کو جو ہے وہ مہندی وغیرہ بھی شروع ہے تو یہ جی ڈاس ہو گیا تیارو بالنگ وستے لو جی آئی ساب چلو جی ویری گوڈ ویری گوڈ لو جی اناات کےے مانطے پھر چلو جی ہوت ہے مزا آ آج خدا آوٹے شایان سب سے اچھا کھیلا تھا ابھی جی یہ تھوڑی اثر کا ٹائم ہو گیا اشتیاق بھائی آگئے ہیں تو سردی زیادہ ہوئی ہے تو مشتاق بھائی بھی آئے ہیں تو ہم سارے پھر اندر بیٹھ گئے ہیں مشتاق بھائی نے اپنی پسند کی کافی لی ہے میں ناروے سے لے کے گیا تھا اور پھر ہم نے رات دس گیارہ بجے تک گپیں لگانی ہیں آج چاہے پینی ہیں اشتیاق بھائی مشتاق بھائی چاچو اور باقی سارے کزن اور بھی آ جائیں گے بھی بس کچھ تو شیئر چلے گئے ہیں چاچو بڑے مزے مزے کے قصے سنا رہے تھے اپنی جوانی کے بڑے سبق اموز قصے پھر ہمیں سن کے بڑا مزا آ رہا تھا آجی سابی آگے ہیں جی آجی سابی آگے ہیں جی